بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد نیچے رسول اوپر اس کے اوپر اللہ یہ تین سطروں میں تھے اور چونکہ اس میں اللہ کا نام لکھا ہوا تھا تو اس وجہ سے بیت الخلا جاتے تو آداب کا تقاد ہے لیکن اگر جیب میں اس کو رکھیں گے تب بھی اجازت ہے سمجھری میں ہے کی نہیں ہے لیکن تاہم آداب کا تقاد ہے کہ کوئی کاغذ آپ کے پاسو بیت الخلا میں آپ نہ لے جائیں اذا دخل خلا بیت الخلا میں داخل ہونے کا ارادہ فرماتے تو نزا خاتمہو آپ اپنی انگوٹی کو اتار کر کے رکھ دیتے رواہ ابو داود ونسائی والترمیزی وقال حدیث حسنوں صحیحوں غریبوں یہ ترمیزی نے کہا وقال ابو داود حدیث منکروں وفی روایتی وزا بدل نزل نزا ابو داود کہتے کہ حدیث منکر ہے اور منکر حدیث اس کو کہتے کہ ضعیف راوی سکات کی مخالفت کرے جو آپ نے پڑھا منکر روایت وہ ہے کہ ضعیف راوی وہ سکات کی مخالفت کرے اس کی حدیث کو منکر کہا جائے گا اور اس کو خود منکر الحدیث کہا جائے گا وفی روایتی اور ابو داود کی روایت میں وزا کا لفظہ بدل نزا یہاں پر نزا خاتمہو وہاں پر ہے وزا خاتمہو دونوں کا مقصد لیکن امام ابو داود کا کہنا یہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ انگوٹی آپ نے بنائی تھی اور پھر یہ کہ اس انگوٹی کو آپ نے چھوڑا ترک کر دیا تو یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اس کو استعمال کرتے تھے اور بیت الخلا کے لیے اتارتے تھے آپ نے انگوٹی بنائی تھی انگوٹے کو مکمل پھینک دیا فَأَلْقَ خَاتَمًا اس کو پھینکا صحیح روایت یہی ہے اور ایک رابی ہمام میں اس نے گڑھ بڑھ کی ہے کہ نبی کے پاس انگوٹی ہوتی تھی حضرت نے انگوٹی بنائی تھی پھر اس کو ترک کر دیا تا چھوڑ دیا تھا یہ امام ابو داود کی تحقیق ہے لیکن اس کا جواب یہ ہے کہ آپ نے سونے کے انگوٹی کو ترک کر دیا چاندی والا تا آخر حیات آپ کے پاس رہی سونے والے انگوٹی آپ نے ترک کر دی سونے کو پھینکا کہ یہ حرام ہے لیکن چاندی والی انگوٹی آخر تک آپ کے پاس رہی اور آپ کے وسال کے بعد حضرت عثمان کے پاس آگئے سمجھیں ان حضرات آخر میں حضرت عثمان کے پاس گھومتے گھومتے آگئی اور حضرت عثمان سے بیر عریس کے اندر وہ انگوٹی گر گئی اس کو تلاش کیا گیا وہ انگوٹی ملی نہیں اور مسلمانوں میں صحابہ میں جو لڑائیاں اور اختلافات اس انگوٹی کے غائب ہونے کے بعد ہو گئے یہ اختلافات جو ہو گئے اور یہ جو لڑائیاں ہوئی یہ اسی پر ہوئی بیر عریس کے اندر خلاصہ یہ ہے کہ انگوٹی آپ نے استعمال کیے اور اس کی اجازت دیے چنانچہ ساڑھے چار ماشے انگوٹی چاندی کے آپ استعمال کر سکتے ہیں تاکہ جنت کیلئے یادگار کی یارلہ یہ ساڑھے چار ماشے کتنے اچھے لگتے ہیں یہ جنت کیلئے یادگار کے طور پر ہے کہ چاندی کو دیکھ کر آپ کا ذہن جائے گا جنت میں اور یہاں عورتیں پہنتی ہیں کتنے اچھی لگتی ہیں سونہ چاندی دونوں وہاں پر آپ کنگن پہنیں گے وہاں پر مرد آپ کنگن پہنیں گے کنگن جنتے ہیں یہ کنگن تاکہ 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 آپ اس کا ترجمہ غایت کیلئے کریں گے آپ اتنے دور چلے جاتے ہیں کہ یہاں تک کہ کوئی آپ کو دیکھ نہ لے اور جب دیکھتے تو وہیں بیٹھ جاتے ہیں کس کو میرا عشقال سمجھ میں آگئے ہیں حَمْتَا لَا يَرَوَحَدُمْ اتنے چلے جاتے ہیں کہ لِا اللَّا يَرَوَحَدُمْ دور اس لی جاتے ہیں تاکہ کوئی دیکھ نہ لے اور کھائیوں میں کھڑوں میں جھیلوں میں انہی میں جاتے تھے عرب لوگ غایت پست زمین کو کہتے ہیں جو میں نے آپ سے عرض کر دیں اب غایت کا اتنا پخانے پر بھی ہوتا ہے انسان کی پیٹ سے جو کچھ نہ کرتے ہیں لِا اللَّا يَرَوَحَدُمْ تاکہ آپ کو کوئی دیکھ نہ لے اور اگر غایت کیلئے کہیں گے تو اتنے دور جاتے ہیں اتنا دور جاتے ہیں یہاں تک کہ کوئی دیکھ نہ لے اتنا دور جاتے کہ دیکھ نہ اور جب دیکھتے تو وہ ہی بیٹھ جاتے ہیں کس کو سمجھا گئے جیسے کہ آپ سمجھدار حضرات جب فرماتے ہیں اگر کوئی مشرق آپ سے پناہ مانگے کہ مجھے پناہ دے دو امن دے دو مجھے فاجروں اس کو پناہ دے دو حتی یسمہ کلام اللہ یہاں تک کہ اللہ کے کلام کو سنیں اس وقت تک پناہ لے لو اور کلام جب سن لیا قرآن اس کے بعد پٹھائی کرو اس کو یہ مسئلہ تو اس طرح نہیں ہے مسئلہ اس طرح ہے وہ حتی غایت کے لئے ہے نہیں وہ حتی تعلیل ہی ہے فاجروں اس کو پناہ لے لو پناہ دے دو حتی یسمہ کلام اللہ لیسمہ کلام اللہ ہے تاکہ کلام کو سنے اور کلام اس کے دل میں اثر کرے آپ پر ایمان لائے سب کو سباہ لے یہ کر لیں سورہ یونس میں کچھ اور مقامات پر ہے یہ تو سورہ توبہ ہے کہ حتی غایت کے لئے نہیں یہ تعلیل کے لئے سمجھتے ہیں ورنہ مسئلہ بہت خراب ہو جائے گے مونڈیا کچھ پڑا پڑا نہیں پڑا اذا اراد البرادہ کھلی جگہ میں جب جاتے ہیں ان طلق چلتے دور حتی لا یراو حدن لی اللہ یراو حدن رواہو داود تاکہ کوئی دیکھ نہ لے وَا نَبِي مُسَا قَالَكُمْتُ مَا نَبِي صَلَىٰ سَمْ ذَاتَ يُمِن ایک دن میں نبی کے مساتھ تھا فَا عَرَادَ عَيْبُولَا پیشاپ کا ارادہ آپ نے کیا فَا عَتَىٰ دَمِسَنْ ایک نرم زمین پر آگئے فِی اصلِ جِدَارِنْ ایک دیوار کے جڑ میں دیوار کے جڑ میں نہیں بلکہ یہ فِی انڈا کے معنی میں انڈا اصلِ جِدَارِنْ دیوار کے جڑ کے پاس فَوَالَا پیشاپ کیا سُمَّ قَالَا پھر آپ نے فرمائے اِذَا عَرَادَ حَدُكُمْ اَنْ يَبُولَا جب آپ میں سے کوئی چاہے ارادہ کرے پیشاپ کرنے کا فَلْ يَرْتَدْ لِبُولِهِ تو اپنے پیشاپ کے لیے نرم جگہ دیکھ لے فَلْ يَرْتَدْ لِبُولِهِ جب آپ قضائح حجت کا ارادہ فرماتے ہیں آپ اپنے کپڑے کو اپنے بدن سے نہ اٹھاتے یعنی تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم زمین کے قریب ہو جاتے بیٹھ جانے کے تو پھر کپڑے کو ہٹھاتے مولانا ضرورت کا قانون یہ ہے دیکھئے آپ یہاں سے جا رہے ہیں کہ کوئی بھی نہیں ہے اور صدر کراچی سے چلتے چلتے یہاں گڑھا پیا پا گئے اور یہاں افغانی کیمپ پہ پہنچے یہ بیابان ہے کوئی بھی نہیں ہے اب آپ بھوک سے مر رہے ہیں کچھ بھی نہیں ہے سو فیصد آپ کو مرنا ہے سمجھیں اور آپ کا گھر تین میل دور ہیں تو آپ کتے وہاں پر کتہ مرا ہوا اس سے آپ کھا سکتے اپنی جان بچانے کتہ حرام ہے اس کو حرام اللہ نے قرار دیئے اور آپ کا جان بچانا آپ بند ہے آپ کی جان کی حفاظت کا تقاضی ہے کہ کتہ کھاؤ اور اللہ کی حکم کا تقاضی ہے کہ حرام ہے تو اللہ فرماتے ہیں میرے حکم کو چھوڑو آپ کو اجازت دکھاؤ آپ کی جان بچانے کے لئے جب دو حق جمع ہو جائیں اللہ کا اور بندے کا حق تحریم اور تحلیل اللہ کی حقوق ہے لیکن اللہ نے اس تحریم کو تیرے لئے اجازت دے دی کہ تُو کھا لیکن ضرورت کھا اب آدھا پاو سے آدھا پاو کھا کر کے تیری جان میں جان آئے گی بولو تیری جان میں جان آئے گی تو آدھا پاو آپ کھائیں گے اس کی ضرورت ہے یہ نہیں کہ ڈیڑھ کو لوگ کھلو آپ کھا رہے ہیں آپ کو پتہ ہے کہ آدھا پاو کھا کر کے تھوڑے سی جان میں جان آ جائیں سمجھے آگے جا کر کے آبادی سے ملوں گا یا یہ کہ پیاسے سخت مر رہا ہوں اپنے پیش آپ پی لے اتنا پی لے کہ تیری جان میں گل ہے تیرا بالکل آپ گر رہے ہیں شدید ضرورت میں حالانکہ پیش آپ حرام ہے نجس ہے اور یہ بھی حرام ہے کتہ ہے یا گدہ ہے لیکن آپ کو اجازت ہوگی اس لیے کہ ضرورت تُبیہ المحضورات ضرورت ممنوع چیزوں کو جائز قرار دیتی دوسرا قائد ہے ضرورت تُقَدَّرُ بِقَدْرِهَا جتنے مقدار پہ ضرورت ہے اتنے سے اور وہ وہی ہے کہ آدھا پاپ سے آپ کا کام چل سکتا ہے اب آدھا کلو اور کلو کھانے کی آپ کو اجازت نہیں ہوگی سمجھتے ہیں اب مسئلہ ہے اب آپ قضائے حاجت کریں گے قضائے حاجت آپ کی شدید ضرورت ہے سمجھتے ہیں اس کا تقاضی ہے کہ کپڑے اتار دو اور کپڑے اتارنا ننگا ہو جانا یہ حرام ہے اس کا تقاضی ہے نہ اتارو تو تم کیسے شلوار میں ٹھٹی کرو گے قضائے حاجت تقاضی کرتا ہے کشف عورت کا اور شریعت آپ کو منع کرتی ہے کہ اللہ آپ کا بھلا کرے کشف العورت نہ کرے سطر العورت کشف العورت تو حرام ہے لیکن اس کے بغیر آپ کیا کریں گے تو اس لئے اللہ آپ کا بھلا کرے یہ ہوگا کہ آپ کو اب اتنا سا کریں گے کہ جب آپ نیچے جا رہے ہیں نا جب نیچے جا رہے ہیں تو اب آپ کا کپڑے لگیں گے زمین پہ تو خراب ہو جائیں گے تو ایسے موقع پر کمیس اٹھا سکتی ضرورت کام کی ہے تو دونوں قائدے اس حدیث سے اذا اراد الحاجت ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم قضائے حاجت کا ارادہ فرماتے ہیں لم یرفہ سوگو کپڑے کو بدن سے نہیں اٹھاتے حتی یدنو من الارض یہاں تک زمین سے قریب ہو جاتے تو کشف العورت تو حرام ہے لیکن ضرورت ہے اس کے بغیر ہوگا بھی نہیں تو ضرورت کہاں ہے اب کشف العورت تو حرام ہے لیکن اب حرام نہیں ہے یہ اس کی اجازت لیکن کہاں ضرورت بقدر ضرورت اور بقدر ضرورت یہی ہے جب بیٹھیں گے تو کمیس آپ کے خراب ہوگی تو بیٹھنے کے جب قریب ہوں گے پھر کمیس اٹھائیں گے پھر شنوار اپنے بدن سے ہٹھائیں گے یہ نہیں کہ کھڑے کھڑے اٹھائیں گے سمجھے آپ کو اصل سوئی آئی اس لئے حیاء بھی بہت ضروری ہے حیاء ضروری ہے ایک مرتبہ تہبند آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گر گیا تہبند گرنے والا تاکہ آپ بہوش ہو کر کے گر پڑے ملنگو مسجد حرام کی جب تعمیر ہو رہی تھی تو لوگ ایک ایک پتھر اٹھا کر کے لارہے تھے حضرت کو اب تک نبوت نہیں ملی تھی ایک ایک پتھر اور رسول پاک بڑے بڑے پتھر دو دو تین تین اٹھا کر کندے پر لاتی تو حضرت عباس یہ بخاری کی روایت آپ کو سنا رہا ہوں تو حضرت عباس نے کہا کہ یا رسول ہے کیا اس وقت حضرت عباس آپ کی چچا ہے عمر میں دونوں برابر ہیں حضرت عباس صرف دو سال بڑے ہیں نبی سے اس لئے ان کی بے تکلف ہی ہوتی تھی یہ نہیں ہوتا تھا کہ یہ چچا ہے یہ بھتیجہ ہے بے تکلف ہی آپس کی تھی تو حضرت عباس نے کہا کہ حضرت اس وقت تو صلی اللہ علیہ وسلم نہیں تھے اس وقت صرف محمد بن عبداللہ تھا تو کہا کہ سرکار آپ دو دو تین تین پتھر اٹھاتے ہیں تو کندے پر ظاہرے کے پتھر کے زخم ہوں گے نشانے پڑ جائیں گے آپ یہ کہہ دیں عرب کے آنکھیں ہوتا ہے جبہ ہوتا ہے وہ جبہ ہی کافی آدم کی شرم کا چھپا ہے جبہ کے نیچے تہبند ہوتا ہے سلہ ہوا ہوتا ہے اور اس تہبند کے نیچے پھر انڈرویر ہوتا ہے طبان کہتے ہیں اس کو اس کے نیچے پھر طبان ہوتا ہے آپ کو مسئل سوئے ہیں تو اب اگر حضرت کو کہا کہ آپ تہبند اوپر جبہ ہیں نیچے انڈرویر وہ کیا کہتے ہیں طبان ہے چھڑی ہے اب تہبند کو آپ اتھاریں اور تہبند کو اتھار کر کے اس کو دہرا پھر تہرا پھر چہرا اس طرح کر کے پھر اس کو آپ کندے پر رکھیں گے اب کندے پر رکھنے کے بعد بڑے پتھر اگر آپ رکھیں گے تو کندے پر زخم نہیں لگے گا آپ لوگ اردو سمجھتے ہیں نہیں سمجھتے ہیں آپ نے فرمایا کہ میری حیاء اس کی اجازت نہیں دے رہی فرمایا کہ اس میں کیا ہے یعنی حیاء کا اتنا غلبہ تھا صلی اللہ علیہ وسلم پر اب تک نموت ملی نہیں ہے لیکن حضرت نے ارادہ کیا تہبند کو کھولا ہی نہیں تھا کہ کھولا تھا اور بے ہوش کر کے گر پڑے اس میں پھر یہ ہے کہ سیرتوارے لکھتے ہیں کہ پھر آگے فرشتوں نے آ کر کے اس کو باندھا سب کو سبحانہ فرشتوں نے اس کو باندھا پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوش آگئی تو دو قائدہ یہاں سے نکلے فکر آکے کونسا کشف العورت منع ہے حرام ہے ناجائز ہے لیکن ضرورت کے تحت ہم کشف العورت کریں گے لیکن دوسرا قائدہ ضرورت بقدرِ ضرورت مقدر منا جاتا ہے جہاں ضرورت کی ضرورت ہوتی ہے ضرورت سے جب ضرورت پوری ہوگئے تو ضرورت کی کوئی ضرورت نہیں ہے ہاں مانگو ضرورت بقدرِ ضرورت ہے ضرورت سے جب ضرورت پوری ہوگئے تو ضرورت کی کوئی ضرورت نہیں ہا مونڈیا ہو گیا یہاں ادھر نہیں کو آپ نے چھوڑ دیا کیا کر دیا نہیں کو چھوڑ دیا ضرورت کے تحت لیکن کبھی نہیں چڑ جاتی ہے آپ سمندر کے کنارے کلفٹن پہ اور قضاء حاجت آپ نے کی ہے اس کے بعد اب استجا کرنا وضو کرنا ہے استجا کریں گے کشف الاؤرت ہوگی استجا میں کشف الاؤرت ہوگی آپ سمجھیں استجا کرتے کشف الاؤرت ہے نہیں کرتے تو پھر پاکھانا لگا ہوا مقعہ پہ کچھ نہ کچھ تو کیسے وضو بنائیں گے اگر آپ جیسا مولوی اتنی بڑی داڑی اور آپ وہاں پر کشف عورت اگر آپ کریں گے عورتیں پھر رہیے وہ کراچی چھوڑ کر کے باگ جائیں آپ کو مسئلہ سمجھیں مسئلہ کی جگہ جگہ کی نویت ہوتی ہے یہ دو قائدہ فقہانیں اسی حدیث سے نکالا از ضرورت تبیح المحضورات اس لئے میں نے ارز کیا گدے کتے کا گوشت کھائیں کتنا کی جس سے جان بچ جائیں لیکن اگر ایک آدمی شدید مجبور ہے یا زنا کرے نہیں کرے گا تو اس کی ہلاکت کا پتہ ہے اجازتیں اس کے لئے زنا کرنے کی یا اس کی دادی ہے اس کے قریب ہے دادی نانی ہے اور وہ سخت مچھلکہ ہے گرم ہے مرے گا یا کچھ گڑبر کرے تو از ضرورت تبیح المحضورات اجازتیں دادی کے ساتھ وہ کرے کیوں گدے کا گوشت کھا سکتا ہے کتے کا کھا سکتا ہے خنزیر کا کھا سکتا ہے اور دادی کو نہیں لگا سکتا تو اس لئے اس بات کو سمجھ لینا اس قسم کی چیزوں کا فیصلہ کرنے والا نہ تمہارا باپ ہے نہ میرا باپ ہے اس کا فیصلہ ابو حنیفہ کرتا اللہ نے فقہاں کو جو کچھ مقام دیا ہے جو ذہن دیا ہے اس لئے فقہاں یہ کہتے ہیں کہ نہ کھانے سے نہ پینے سے تو لوگوں کا مرنا یقین ہی ہے لیکن زنا نہ کرنے سے کوئی بھی نہیں مرا ہے وہ کہتے ہیں نہیں مر رہا ہوں کون ہے جو زنا نہ کرنے سے کوئی مرے گا اس لئے کہتے ہیں یہ مقار ہے کسی خنزیر کو اس طرح اجازت نہیں دیں گے کہ بھیل یا ماں یا دادی یا نانی یا کسی عام اجنبی خاتم کے ساتھ زنا کروں اگر زنا نہیں کرتا تو میں مر رہا ہوں جا تو سیدھا جاننا میں جا اس کی اجازت نہیں ہوگی دونوں باتوں میں فرق سمیانی ہے یہ اس قسم کی چیز ہے اور میں نے ارز کیا کہ نہ کھانے سے نہ پینے سے لوگ مرتے ہیں وہ یقینی ہیں اس وجہ سے ادھر کہا کہ آپ گدے کا گوشت کھا سکتے ہیں اضرورت تبیہ الموضورت لیکن زنا نہ کرنے سے لواتت نہ کرنے سے اس سے تو کوئی بھی نہیں مرا ہے لیکن وہ کہتا تھا اس کی اجازت فقہ نہیں دیتے منڈی آیا کچھ بھلا پڑا انا رسیم رضی اللہ علیہ وسلم اذا عراد الحاجت جب قضاء حاجت کا ارادہ فرماتے لم یرف صوبہ من بدنہی کپڑے کو نہیں اٹھاتے اپنے بدن مبارک سے حتیٰ یدنو من الارد یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یدنو کی زمیر نبی کے طرف یہاں تک کہ آپ زمین کے قریب ہو جاتے یہ کہ بیٹھنے کے دوسرا یہاں تک کہ کپڑا قریب ہو جاتا زمین سے لگنے کے میں تمہیں سب کچھ بتا دیتا ہوں صحیح والدین اپنے اولاد کی تربیت کر لیتے جیسے کہ شہری لوگیں وہ لوگ ہم لوگ دہاتی لوگیں بکری چرانے والے ہماری تربیت پہاڑوں میں نہیں ہوتی اس لئے ہم کھڑے ہو کر کے پیش آپ کرنے والے عمر آپ کو یاد ہے کہ ہم کھڑے ہو کر کے پیش آپ کرتے تھے سمجھے لیکن اچھے والدین جو ہوتے ہیں وہ تربیت کرتے اپنے اولاد اس لئے فرمائے ادھا آتیتم الغائتہ جب قضائے حاجت کیلئے آجاؤں میں نے آپ سے ارز کر دے پست زمین پہ اور غائت کا اطلاق قضائے حاجت پر بھی ہوتا ہے وَلَا تَسْتَغُّرْ قِبْلَتْ وَلَا تَسْتَدْوِرْوَا اور تین پتھروں کا اپنے حکوم دیئے اس پر بھی باس ہو چکے اور گوبر سے گوبر سے مراد اطلاق الخاص وَإِرَادَةُ الْعَام ہر نجس چیز سے اجازت نہیں گئی نجس چیز سے استنجا درست نہیں ہو استنجا حصول تحارت کیلئے ہوتا گوبر خود نہ پاک ہے تو اس لئے اگرچہ گوبر کا اطلاق ہے لیکن مراد اس سے عام ہے عام نجس چیز وَنَهَانِ الرَّوْسِوَ الرِّمَّةِ رِمَّةِ یہ اللہ کا بھالا کری ہے کہ کیا ہے اس میں ہڈیاں بوسیدے قسم کے ہڈیاں بوسیدہ ہڈیاں ہڈیاں ان سے ہڈی تیز بھی ہوتی ہے آپ نے لگا ہے دوبر پہ صاف کرنے کے لئے سخمی کر دی ہے وہیں پر بیٹھ جاؤ اتقاف دوبر سے خون آ رہا دوسرا مسئلہ ہے کہ ہڈیوں پر جنات بسم اللہ اس میں آزم پڑھتے ہیں ان کے لئے ان پر گوشت آ جاتا ہے سمجھے اور گوبر پہ ہیں گوبر ناپاک بھی ہے دوسرا ہے کہ گوبر پر وہ دعا پڑھتے ہیں تو گوبر پھر اس میں دانہ بھی آ جاتے ہیں اور گوبر گھاس بن جاتا ہے ان کے جانور کھاتے ہیں جنات کے جانور بھی ہے اسی طرح آپ کی طرح ہے جیسے کہ آپ جانور ہیں سمجھے بھی جنات کے جانور بھی ہے اور جنات خود بھی کھاتے ہیں آپ کو روز ہی میں آگئے ایک تو نجس بھی ہے سے بھی منع کر دیئے سب کوئی گزرائیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا دائیں ہاتھ مبارک مقرر تھا یہ تحارت کے لئے اور کھانے پینے کے لئے وَقَانَدْ يَدُ الْيُسْرَ لِخَلَائِ اور یہ اللہ بیت الخلا کے لئے وَمَا کَانَ مِنْ عَذَن اور جو کچھ گندگیاں یہ خلا پر رتف ہے لِخَلَائِ وَلِمَا کَانَ مِنْ عَذَن جو کچھ گندگیاں بدن پر لگتی ہے ان کو صاف کرنے کیلئے بائیں ہاتھ رواہو اس لئے دائیں ہاتھ سے استنجا کرنا کراہیت تنظیح ہے اور اگر دائیں ہاتھ آپ کا خراب ہے تو پھر بائیں ہاتھ سے کیا ہے بائیں ہاتھ آپ کا خراب ہے وہ زخمی ہے تو دائیں سے استنجا کریں گے اور کیا کریں گے اس لئے ساتھی اس دنیا کے اندر سمجھیں یہ اتنا بے عزت بھی نہیں ہے یہ اتنا عزت مند بھی نہیں ہے دونوں مل کر کے گاڑی چلتی ہے دائیں ہاتھ اور بائیں ہاتھ دونوں سے مل کر کے گاڑی چلتی ہے یہ اتنا شریف نہیں ہے اتنا معزز نہیں ہے اگر یہ کٹ گیا تو یہ اتنا بیکار نہیں ہے سمجھے اگر یہ کٹ ہیں تو کھانا بھی آپ اسی سے کھائیں گے استنجا بھی اسی سے کریں گے یہ بائیں ہوا ہے سمجھے ریمی ہے کی نہیں اور یہ اتنا زلیل نہیں ہے اس کو بھی اللہ نے مقام دیا جب یہ کٹے گا نا تمہارے دائیں کی عزت بھی خاک میں مل جائے گی پھر تم استنجا بھی اسی سے کرو گے آپ کو اردو سمجھا نہیں ہے اے جی وانہا یہ روایت پہلے گزر چکی میں ترجمہ عرض کر چکا ہوں بہت میں استنجا والے بہت حضرت عاشی سے روایت قارت قار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتا ذہب حد اکملالغایت کہ زہجت کے لیے جائے فلیزمہ بسراز تہجار تین پتھر لے جائے یستطیبو بہنہ ان سے استنجا کرے گا فَإِنَّا تُجھ زیوانو عام طور پر یہ اسی کیلئے کافی ہو جاتے کفایت کر جاتے اختلاف مسئلہ آپ کے سامنے گودھرائیں